نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا اپنا پردیش میں اتر پردیش اور اتر اکھن کی دن بر کی اہم خبریں آپ کو دکھائیں گے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج لکھنوں کی جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور نشاد پارٹی کے سدستوں کی بیچ میں ایک بڑی سنیوکت ریلی ہوئی ہے تو اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی کی نئیہ اب نشاد اس کے خیوئیہ بننے جا رہے ہیں چونکہ بڑے ووٹرز ہیں اٹھارہ فیصدی ووٹرز ہیں اتر پردیش میں اور لہٰذا ان پر بھارتی جنتہ پارٹی نے فوکس کیا اتر پردیش ویدان سبا چناؤں کے سیاسی جنگ جیتنے کے لیے بی جے پی اب جاتی ہے سمی کرنوں کو درست کرنے میں لگی ہے اسی سلسلے میں سوبے میں اپنے سیوگی دلوں کے ساتھ چناؤی ریلیاں بھی کر رہی ہے اور ماحول بنانے کی قواعد میں اسی کرنے میں آج گریہ منتری عمیت شاہ اور نشاد پارٹی کے ادھیاکش سنجے نشاد نے لکھنوں کے رمابائی امبیٹ کر میدان میں بی جے پی اور نشاد پارٹی کی سنیوگت ریلی کو سمبودھت کیا گریہ منتری نے کے ساتھ ہی سی ایم یوگی عدیتنات اور ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے بھی موجود رہے گریہ منتری نے ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اس بار نشادوں کے ساتھ بی جے پی تین سو سے زیادہ سیٹوں پر بھیجائے حاصل کرے گی ساتھی انہوں نے بپکش پر وار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے پردیش میں پرسچچار کی سرکار تھی صرف اپنی جھولی ہی بھرنے کا کام وہ سرکار کرتی تھی جو ریلی دیکھ رہا ہوں جو سبھا دیکھ رہا ہوں دنیا بھر کا میڈیا یہاں پر ہے وہ سبھی بھی دیکھ لے یہ پردیش بھر سے جو نشاد امڑ کر آئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ دو جار بائیس میں تین سو پاہر سے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا کی سرکار بننے جا رہے ہیں میں آپ سبھی کو پوچھنا چاہتا ہوں اس سپا بسپا کانگریس نے کئی سالوں تک دیش اور اتر پردیش میں ساسن کیا میترو یہاں جو سرکاریں چلی سپا بسپا بسپا سپا انہوں نے جو بھی آیا اپنی جھاتی کا کام کیا نشاد سماج کا کام کیا کیا اور اپنے پچھڑی جھاتیوں کا کام کیا کیا سبھی پچھڑی جھاتیوں کا سبھی گریبوں کا کام کرنے کا لکس موڈی جی کا تھا اور انہیں نے اس کو پورا کیا آنے آنے والے سمیر میں بھی بھارتی اجنتہ پارٹی کی جو سرکار اتر پردیش میں بننے والی ہے نشاد سماج کے سارے باقی کے ایجنڈا کو بھارتی اجنتہ پارٹی پورا کرنے کا کام کرے گی مطروں پورا کرنے کا کام کرے گی پردان منتری نریندر موڈی نے واران اسی میں آجت اکھل بھارتی میر سمیلن کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ادھاٹن کرنے کے ساتھ ہی میرز کو سمبودھت بھی کیا اس سمیلن میں مکہ منتری یوگی آدیتھنات اور کیندری یہ منتری حردیپ سنگھ پوری بھی موجود تھے سمیلن کا وشعہ نیا شہری بھارت ہے وہیں سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ آپ سبھی لوگ اپنے شہر کے پراثم ناغرک ہیں اور اسی کاران آپ کی ذمہ داری بھی کافی بڑی ہے اپنے شہر کے وکاس کا روڈ میپ آپ کو ہی تیار کرنا ہے اتنا ہی نہیں ساتھی انہوں نے یہ سلاہ بھی دی کہ آپ کو بچت کے ساتھ بڑا کام کرنا ہے اپنے شہر کے بارے میں آپ کو تیع کرنا چاہیے کہ شہر کی ہر گلی میں بلب LED کے ہوں وہیں پی اے موڈی نے کہا کہ جو میئر کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کی سوچی جاری کی جائے گی جنتہ پر اگر دباؤ جنتہ اگر ان میئرز پر دباؤ بنائے گی تو میئر اچھا کام کریں گے سوچتہ کے کھدر میں کام کرنے والے میئر اور شہر کو انعام بھی دیے جانے کی گھوشنا کی ہے کرونا کان میں تو اچھو اچھو نے دیکھ لیا ہے کہ ان لوگوں کے بینا جینا مشکل ہے کیونکہ کورونا کال میں وہ لوگ نہیں تھے ہب کو پتا پہلے در پتا نہیں چلتا تھا لیکن جب دو دن تک سبجی والا نہیں آتا تھا تو پھر پریشانی ہوتی تھی پھر یاد آتا تھا ہرے یار سبجی والا نہیں آیا دودھ والا نہیں آیا اکبار والا نہیں آیا گھر میں صفائی کرنے والا نہیں آیا کھانا پکانے والا نہیں آیا کپڑے دھونے والا نہیں آیا سب کا پسینہ نکل گیا تھا کورونا نے ہمارے یہ جو ہماری مدد کرنے والا پورا برگ ہے جن کے بروس ہماری جنگی چلتی ہے یہ کتنے ملیوان ہے کتنے بہول ہے یہ ہم کو سمجھا دیا پی ایم سوانیدیو جنا بہت ہی اتتم ہے آپ اپنے نگر میں ان کے لیشٹ بنائیے اور ان کو موبائل فون سے لیندین شکھا دیجئے بینک سے ان کو پیسہ ملے گا تھوک بیاپاری کے ہاں سے وہ مار لے رہا جائے جائے سبجی بیچتا ہے صوبہ وہ مارکٹ میں جا کر کے پانسو روپیے کے سبجی لے کر کے اپنی لوری بھر دیتا ہے تو وہ پیسے موبائل فون سے ہی ان کو دے پھر وہ دو سو تین سو گھروں میں سبجی بیچنے جاتا ہے ان سے ہی موبائل سے ہی فون لے پیسے لے کیسٹ نہ لے ڈیجیٹل لے اگر اس کا ہنڈیڈ پرسنڈ ڈیجیٹل ریکارڈ بنتا ہے تو وہ پتا چلے گا بینک وانوں کو کہ ان کا تو کاروبار اچھا ہے تو ابھی دس ہزار روپیہ دیا ہے وہ پیس ہزار کر دے گیا اتر پدیش میں کچھ ہی دنوں بعد ویدان سبا کے چناؤں ہیں چناؤں آیوگ جلدی ہی چناؤں کی تاریخوں کا اعلان بھی کر سکتا ہے ایسے میں بھاچپا بھی اپنی تیاریوں کو دھار دینے میں لگی ہے پی ایم نریندر موڈی نے بھی ویدان سبا چناؤں کے لیے مورچہ سنبھالا ہوا ہے موڈی لگاتار یو پی کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں پی ایم موڈی آج یو پی کے بھاچپا کے سانسدوں کے ساتھ ایک اہم بیٹھک انہوں نے کی پی ایم موڈی نے یو پی کے لوگصبہ اور راجصبہ سانسدوں کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر چرچہ کی زوران یو پی میں چناؤں کی تیاریوں کو لے کر بھی سمیقشہ کی اور ساتھی پارٹی کا فیڈبیک بھی ان سے حاصل کیا اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پی ایم کی اس میٹنگ میں کیندری اگریہی راججمنتری اجے مشروٹینی کو نہیں بلائے گیا یا وہ اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے بدا یہ بھی جا رہا ہے کہ پارٹی علاکمان ٹینی سے خاصا ناراض بھی ہے اجے ٹینی نے بیتے دینوں لکھیمپور میں پترکاروں کے ساتھ دربیوار بھی کیا تھا اس کو لے کر بوال بھی مچا زہر طور پر علاکمان ان سب سے ناراض ہے وہیں بپکش لگاتار ٹینی کو برخواست کرنے کی مانگ بھی کر رہا ہے جس کے ویسے سرکار پر بھی کہیں کہیں دباؤ ٹینی کو لے کر دن تا نظر آ رہا یہ بجاہ ہے کہ آج جب سانسانوں سے مخاطب ہوئے اتر پردیش کے بیدھان سبا چناؤں کی رننیتی پر مندھن لگاتار کیا گیا زمینی فیڈبیک ان سانسانوں کے ذریعے پردان منتری نے لینے کی کوشش کی لیکن اس میں اجے مشر ٹینی جو کی کیندری اگری راج منتری ہیں وہ شامل نہیں ہوئے یا یوں کہیں کہ انہیں اس منترانہ میں شامل نہیں کیا گیا اب بات کرتے ہیں ایک جس طرح سے لگاتار چناؤی احیان چل رہا ہے اسی کڑی میں بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نکل پڑے ہیں یوپی ویدھان سبا چناؤں میں ایک بار پھر ستہ میں واپسی کرنے کے لیے موڈی اور یوگی ساتھ نکلنے جا رہے ہیں پچھلے آٹھ ہفتوں میں تابر توڑ چھے بار پوروانچل کا دورہ کرنے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی اب ایک بار پھر یوپی میں ایک کے بعد ایک دورے کرنے والے ہیں ایک بار پھر مکھے منتری یوگی آدھتنات کا ساتھ دینے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی یوپی آ رہے ہیں پی ایم موڈی اب اگلے دس دنوں میں یعنی اٹھارہ دسمبر سے اٹھائیس دسمبر کے بیچ چار بار اتھر پردیش کا دورہ کرنے والے ہیں اس کی شروعات پی ایم موڈی شنیوار اٹھارہ دسمبر کو شاہ جہاں پور میں گنگا ایکسپریس وے کے شلان نیاز کے ساتھ کریں گے دو دن بعد پردھان منتری نریندر موڈی اکیس دسمبر کو پریاغ راج میں موجود رہیں گے یہاں ان کے دو لاکھ مہیلہ کرمچاریوں کے کارکرم میں جانے کی امید ہے پریاغ راج جانے کے بعد ایک دن بعد پھر تیس دسمبر کو اپنے سنسدی اکشتر واران اسی جائیں گے ایسے قیاد سگایا جا رہے ہیں کہ یہاں پر میئر کے ایک کارکرم کو بھی وہ سمبودیت کریں گے پھر پانچ دن بعد اٹھائیس دسمبر کو پی ایم موڈی کانپور میں ایک ریلی کریں گے مانا جا رہا ہے کہ وہ کانپور میٹرو کا لوکارپن بھی اس دوران کر سکتے ہیں تو نہ صرف یہ دورے ہوں گے بلکہ زاہر زیبادے کی جن جن علاقوں میں پردھان منتری جائیں گے وہاں پر الگ الگ یوجناوں کی سوگات بھی لوگوں کو ملے گی تو کل ملا کر یوگی عدیت تینات اور پردھان منتری ڈریندر بودی ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں یوپی ویدھان سبا چناؤ کے مدی نظر یہ دورے بڑے مہتپون ہیں آگے بڑھتے ہیں یوپی ویدھان سبا کی بات کریں یوپی ویدھان سبا کے شیط کالین سطر کا آج تیسرا اور آخری دن تھا ویدھان سبا میں آدھان پورک بجٹ پر چرچا ہوئی زوران نیتا پرتیپکش رام گوبند چودری نے پردیش سرکار پر جم کر حملہ کیا رام گوبند چودری سدن میں قریب بیڑ گھنٹے تک بولے انہوں نے پردیش سرکار پر آروپ لگایا کہ پردیش سرکار ابھی تک پرانا بجٹ بھی خرچ نہیں کر پائی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے بجٹ پاس کرانا جنرتا کے پیسوں کا دروپیوگ ہے وہی نیتا پرتیپکش کے سمبودھن میں بنیا شبد کے استعمال کرنے پر کافی دیر تک ہنگامہ چلا جس کے بعد انہوں پورک بجٹ اور لکھانو دان پاس کر دیا گیا وہی اتر پردیش سرکار اس بجٹ کے ذریعے چناؤں کے پہلے توحفوں کی بارش بھی کر رہی ہے انہوں پورک بجٹ پوری طرح سے یو پی ویدھان سبا چناؤں 2022 کو فوکس کرتے ہوئے ہی تیار کیا گیا جس طرح سے توحفوں کی بارش ہوئی ہے جس سے 45 فیصدی سے زیادہ ووٹرز کو کھینچنے کا پریاس اس سے کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یو پی ویدھان سبا کا شرکال انصطر شرکال کے لیے ستھگت کر دیا گیا یہ کیا کہیں کہ چونکہ یہ اس کاریکال کا سرکار کے اس کاریکال کا یہ آخری سطر بھی تھا جنہوں نے ایک پائسے کی بھی شکریتی جاری نہیں کی تو موڑ بجٹ کا ہی پائسہ آپ کھرچ نہیں کر پا رہے ہیں جو انہوں پورک پہلے آپ نے لیا اس کا بھی پائسہ کھرچ نہیں کر پا ہے تو بار بار انہوں پورک لینے کا کوئی اوچیت نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کی سرکاری گھن کا کیوں درپیوں کوڑا ہے سماجبادی پارٹی کے ریشتری ادھیاکش اور اکیلیش یاداؤ کی ویجے رت یاترہ جاری ہے آج اکیلیش کانگریس کے گڑ رائے باریلی میں آج اور کل یعنی دو دن ویدان سبا کشتروں میں ویجے رت لے کر پہنچنے والے ہیں ساتھی سبھی ویدان سبا میں اکیلیش تمبودت بھی کریں گے ادھانے کی رائے باریلی سونیا گاندھی کا سنسدی اکشتر ہے کانگریس پارٹی کا اتحاسک گڑ رہا ہے اس سے پہلے کہ ویدان سبا چناؤ اور جو سنسدی چناؤ رہے ہیں اس میں ایسا مانا جاتا رہا ہے کیونکہ کانگریس کے ساتھ کہیں کہیں گڑ بندن کی استطیقی میں پارٹی رہی لہٰذا رائے باریلی میں کبھی کھل کر اس طرح سے اپنا دھیان نہیں دیا گیا لیکن یہ اس بار ویدان سبا چناؤ میں لگاتار ہر ویدان سبا اکشتر میں سماجوادی پارٹی فوکس کر رہی اور یہی وجہ ہے کہ رائے باریلی میں وہ پہنچے ہیں راجنیتک ڈلونگ کس کی سیاسی پاری بڑی مہتوپون ہے اور 2017, 2012, 2007 اور 2002 یعنی کہ پشلے چار ویدان سبا چناؤ میں کس طرح کی استطیعہ یہاں پر رہی ہیں پارٹیوں کے سندرپ میں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں پشلی 2017 کے چناؤ میں بھاچپا یہاں سے تین سیٹ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی تھی ایک سیٹ سپا کے خاتے میں آئی تھی کانگریس پارٹی دو سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی دو اننے کے خاتے میں گئی اس لیہات سے سماجوادی پارٹی اپنے اوزین ادھار کو مضبوط کرنا چاہے گی اور 2012 کہ اگر آپ آنکڑے دیکھیں تو پانچ سیٹوں پر یہاں پر سماجوادی پارٹی نے قبضہ جمعایا تھا تو یہی وجہ ہے کہ اکھلیش یاداو سماجوادی پارٹی کی طرف سے رائے برے لی پر خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں اور یہ مہتوپون بھی ہے چونکہ جتنی ویدان سیٹیں یہاں پر ہیں انتوان ویدان سیٹوں پر وہ دو دن میں جائیں گے ویجیرہ تھیاترہ نکالی جائے گی رائے برے لی کے لیے یہ اس لیے بہت مہتوپون مانا جا رہا ہے اور آج جب وہ پہنچے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر بھی انہوں نے جم کر نشانہ سادھا ہے ساڑھے چار سال کی سرکار نے انہیں دھوکا دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے باتیں جملے نکلے گی ان کی ہر بات چھوٹی ہے ان کا بھی کیاپن بھی چھوٹا ہے اس کو جواب دینے کے لیے جنتہ سمرزن میں کھڑی ہے جیسے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار ستائے گی اس طرح کا اتفادش میں آپ بڑے پیمانے پر بڑے نیتاؤں کو آتا ہوا دیکھیں گے آج اس کو نیانی مل پا رہا ہے اور آخر کار اس کے لیے ذمہ دار کونے اب تو ریپورٹ ہے اب تو جانچ میں سب چیچے بہار آگئی ہیں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ساجش میں گرہ راجی منتری اور ان پر سپیس سوال کھڑے ہوئے ہیں اس لئے انہیں ترند منتری کو برخاص کرنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور برنہ یہ بلڈوجر اور مافیا والی بات اکتم جھوٹی ہے تو بھجیرہ تیاترہ نکال رہے ہیں ایک طرف سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اور دوسرے طرف سماجوادی پارٹی کے ہی نیتہ اپنے بیانوں سے کئی نہ کئی پارٹی کی مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں چونکہ برخ کی طرف سے ایک کترک آیا ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں شادی کے لیے لڑکیوں کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 سال کرنے کا پرستاؤ پر کیبینٹ کی مہر لگ چکی ہے اب سرکار موجودہ کانونوں میں سنشودھنکر اسے لاغو کرے گی یعنی یہ تیہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد شادی کی کانونن عمر لڑکیوں کی 18 سے بڑھ کر 21 ہو جائے گی کچھ لوگوں کو یہ پرستاؤ راست نہیں آ رہا لڑکیوں کی عمر بڑھا کر 21 سال کرنے کے پرستاؤ پر عمومن جو پرتکریاں آ رہی ہیں وہ پکش میں جا رہی ہیں تمام پارٹیوں کے الگ الگ لوگوں نے اپنی پرتکریاں اپنی پکش میں دی ہیں لیکن سماجبادی پارٹی کے سانسط شفیقر رحمان برخ نے جو بیان دیا ہے وہ شرمناک کہلائے جائے گا برخ کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر سیما بڑھانے سے وہ اور زیادہ آوارگی کریں گے جہاں صحیح سنا آپ نے آوارگی شبد کا استعمال ان ویووردھ سانسط کی طرف سے کیا گیا ہے انہیں اپنے عمر کا بھی لحاظ نہیں ہیں کہ اتنے عمر ان کی ہو چکی اور کن شبدوں کا استعمال راجدیتی میں یا عام طور پر ساواجنک جیون میں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرتے نظر آئے لڑکیوں کی عمر کو بڑھانے کو لے کر جب ان سے پرتی کریہ لینے چاہیی تو ان کا کہنا تھا کہ اس سے لڑکیوں کی آوارگی اور زیادہ بڑھ جائے گی اس سے پہلے کرناٹک کانگریس کے ورش نیتا اور کرناٹک ویدان سبا کے پورو ادھیاک شرمیش کمار کا ایک مریادہ تار تار کرنے والا بیان صدن کی بھیتر ہی آیا تھا کرناٹک کے ویدان سبا کے پتل پر کھڑے ہو کر بلاتکار جیسے گمبیر مدی پر انہوں نے امریادی ٹپنی کی تھی اور برک اپنے بیانوں سے اکثر سرکھوں میں اس رہتے آئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے افغانستان میں تالیبان پر قبضے کی تلنا بھارت میں برٹیش راج سے کر دی تھی سپاہ سانسط شفیق الرحمان برک نے کہا تھا کہ ہندوستان میں جب انگریزوں کا شاسن تھا اور انہیں ہٹانے کے لیے ہم نے سنگھرش کیا ٹھیک اسی طرح تالیبان نے بھی اپنے دیش کو آزاد کرایا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی تھی وہ غلط کو استعمال کر گیا بلکہ یہ ہے کہ یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک آپ نے بات کیا کہی تھی ہو تو یہ تمہج ملے آرہا کہ آپ نے بات کیا کہی تھی ہو اس بات یہ کہی تھی کہ یہ ماحول اچھا نہیں اس ماحول میں ٹھیک نہیں رہے گا میں سمجھتے ہوئی کہ صحیح قدم نہیں کئی قدم نہیں ہے کیوں کیوں ایسا ہے لڑکیوں کو زیادہ امت پرہ دائنے سے بہرحال حالات دکھ رہی ہیں اور جو اٹھارہ سال کے انہیں بھی کافی سیدھنے کے لیے اور وہ ہمیشہ چلی آرہی تھی اور اس ورنہ اس نے زیادہ آوارگی کا موقع میں لگا چی تو صحیح قدم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو پرستہ ہو رکھا گیا اٹھارہ سال سے بڑھا کر ایک کیس سال کا یہ صحیح قدم نہیں ہے یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک تھی چونکہ پرتکریہ دینے کا ادھیکار سب کو ہے اپنی اپنی ترک لیکن اس کے بعد جو شبد انہوں نے کہے اس کو لے کر گھور آپتی اور اس کے بعد اب رییکشنز بھی ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں پرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات اتراخن کی موقع مندری پشکر سندھامی علموڑا کے حوال باغ میں آجیویکا مہتصو کے ادھگاٹن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آجیویکا مشن سے جڑ کر مہلائیں سوروزگار کر آتمنر بھر ہو رہی ہیں اب حوال باغ میں رورل بزنس انکیوبیٹر کا ادھگاٹن بھی کر دیا گیا ہے اب یہی پر گرامینوں کو اپنا لگو ادھیم شروع کرنے کی ساری جانکاری مل جائے گی ان کو بینکوں سرکاری ویبھاگوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے سی ایم دھامی نے مہان ویبھوتیوں کی پنی بھومی کو نمن کر وکاس کارے کو آگے بڑھانے کا سنکلپ لیا ہے اور کہا کہ اس وکاس یاترہ کو آگے بڑھانے کا کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے سرکاری ویبھاگوں سے دس سال کا ویجن ڈاکیمنٹ بنانے کے ساتھ ہی سارے شہروں کو ہیلی سیواؤں سے بھی جوڑا جائے گا یعنی ہوای سیواؤں سے بھی جوڑا جائے گا اتراخن کے راجپال لیٹنین جنرل گرمیت سنگھ نے کہا کہ جس دیش میں شہیدوں کو پوجا جاتا ہے اس دیش کو کوئی پراجت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اپنی مہنت کی بدولت پہاڑ میں مہیلائیں ضرور کرانتی لائیں گی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مہیلاؤں کو آتما نربھر بنانے کے لیے سویم سہیتہ سموہوں کے اتپادوں کی بہتر پیکیجنگ مارکٹنگ برانڈنگ کی جائے گی راجپال نے کہا کہ راج کے نو پروتی زلوں میں دھانچاگت سویدھاؤں کے بکاس روزگار کام کنیکٹیوٹی جائیوک کھیتی موبائل سیواؤں کو بہتر بنا کر ریورس پلائن سمبھو ہے ریورس پلائن کا مطلب یہ کہ پہاڑ جو کھالی ہو چکے ہیں شہروں کے طرف پلائن ہوا ہے پھر سے ان کو پہاڑوں میں اور اپنے مول جگہوں پر واپس لاکر بسائے جائے اس کی کوششوں کے تحت مہلہ سوی ساہتہ سمہوں کو مضبوط کیا جانا ضروری ہے دورست علاقوں میں پرائن کو بڑھانے کی ضرورت ہے تب ہی پلائن کی سمسیہ کا سمادھان اس کے کا ساتھ انہوں نے خوشی جاتائی کہ راج جب میں بیٹیاں پڑھائی سمیت انک شطروں میں لگاتار سفلتہ ارجت کر رہی ہے یہ تو ہمارے نو ڈسٹرک ہیں آگے والے ان کے اوپر میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے تین چیزے ہیں دیکھئے وہاں پر کام جوب ایمپلائیمنٹ اور جو پیمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کنیکٹیوٹی میرے دل میں ایسا ہے کہ دیکھئے جو بورڈر ایڈیاس ہیں ہمارے اس کے اندر میں جہاں پر بھی پلائن ہوا ہے ان سب کو واپس بلانے کے لیے ہم کو انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا ہم کو جو آرگانیک فارمنگ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا ہم کو اس علاقہ کے اندر میں آرٹیفشل انٹیلیجنس موبائل او ایف سی انفرسٹرکٹر بنانا پڑے گا دیکھئے یہ سب مددے ہیں اور میرے کو پکا معلوم ہے جو دیو بھومی ہوتی ہے اس میں بھگوان آپ کا ساتھ دیتا ہے اٹھارہ دسمبر کو عریدوار میں ویجائے سنکل پیاترہ ہونے جا رہی ہے اور اسی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش مدن کاشک نے ایک پرس کانفرنس سکھی کیندر اور پردیش سرکار کی جنکلیانکاری یوجناؤں کی جانکاری دینے اور آنے والے چناؤں کے لیے جنتہ کا آشریباد لینے کے لیے اٹھارہ دسمبر سے ویجائے سنکل پیاترہ کی شروعات یہاں پر ہو رہی ہے جس کی شروعات حریدوار سے ہوگی اٹھارہ تاریخ کو پارٹی کے راشتری ادھیاکش جی پی نڈڈا اور اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی یاترہ کا آگاز حریدوار سے کریں گے اس کا سماپن اترکاشی میں ہوگا اسی طرح سے دوسری یاترہ باگشور سے شروع ہوگی اور اس کا سماپن کھٹی ماں میں ہوگا جو کی مکہ منتری کا ویدان سبا کشتر ہے اس یاترہ میں بھویتہ دیویتہ اور الگ الگ طرح کے کارکرم ہونے والے ہیں اور اس ہر ویدان سبا میں اس یاترہ کو لے کر پوری تیاری کر لی گئی ہے اٹھارہ تاریخ کو جو جو ویجے سنکلپ یاترہ ہم گڑھوال کی پرارم بکریں گے اس کا پرارم حریدوار سے ہوگا سترہ تاریخ کو تین بجے ہم لوگ رت کا پوچن کریں گے ویدی ویدان کے ساتھ پوچن کرنے کے بعد اٹھارہ تاریخ کو مانے راشتہ ادھاکسی اور مکہ منتری جی اور میں ہم یاترہ کا سبا رم کریں گے اس یاترہ کا سبا رم حریدوار سے ہوگا سماپن اترکاشی میں ہوگا اسی پرکار سے دوسری آترہ انیس تاریخ تو بھگوان بھگنات کے درسند کر کے بھگیشور سے شروع ہوگی اور اس کا سماپن خٹی مامے ہوگا جسی کے ساتھ فلالیز بلٹن میں اتنا ہی لیکن خبر اور اپڈیٹس کا سلسلہ لگاتار جارے رہے گا حمزکار موسیقی موسیقی